اسلام علیکم جی میں ہوں مامش اجاز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چانل کے اوپر اور ہمیشہ کی طرح میں موجود ہوں کسی نہ کسی ڈراما ریویو کے ساتھ اور اس دفعہ جس ڈرامے کی میں بات کر رہی ہوں اس کا نام ہے خدا اور محبت اور میں خدا اور محبت کے تھرڈ سیزن کی فرسٹ اپیزوڈ کے بارے میں بات کر رہی ہوں پرومو سے تو پتہ چلی گیا ہوگا OST بڑا زبردست ہے بہت سارے ویوز ہو گئے ہیں اس کے لیکن اس کے پچھلے بھی کافی سارے سیزنز تھے خدا اور محبت کے جو کہ میں نے نہیں دیکھے فیر ڈسکلوزر لیکن میں اس کو بہت فریشہ حصے دیکھ رہی ہوں تو آپ مجھے بتائیے گا کہ میں جب ریویو کر رہی ہوں تو اس میں کوئی ایسی پوائنٹ ہے جو کہ پریویس سیزنز میں تھا جو کہ اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیونٹ ہے تو میں ضرور دیکھنا تو اس کو پسیبل نہ ہیں لیکن لیکن اس پر اپیسوڈ میں ہم نے کیا دیکھا ہے کون سے چیزیں گیا ہیں کسی تھی اپیسوڈ ہاشب ندیم کی دوسرا پلے چل رہے ہیں ہاشب ندیم کی دوسری طرف رکھ سے بسمل تو سمیلر سیمز ہیں obviously it's not that great آپ کو تھوڑے difference تھوڑا رکھنا چاہیے time رکھنا چاہیے لیکن let's look at the first episode and let's see what it was all about اچھا جی the first episode ہے فیدی اور ماہی کے بارے میں فیدی as in فریاد فرہاد فرہاد yes اور ماہین as in ماہین جو کہ play کر رہی ہیں اکراعزیز اور فیدی جو ہیں وہ ہیں ویروز خان دونوں کی زندگیوں میں اور classes میں بہت فرق ہے تو دو classes جب بیچ میں اس طرح ٹکراتی ہیں اور جب محبت آتی ہے تو یہ بھی ایک بڑا کومن تھی میں جو کہ ہمارے راموں میں بہت زیادہ ایکسپلور ہوتا ہے رامہ لکھا ہے حاشم ندیم نے اور اس کو ڈریکٹ کیا ہے سید وجہت حسین نے تو بہت کم مال کی ڈریکشن ہے تو straight of the back تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈریکشن اتنی زبردست ہے اتنا اچھے طریقے سے اس کو شوٹ کیا ہے اور یہ جو گرینڈ فیل ہے یہ ایڈ کرتا ہے grand feel of the story کو کہ جب آپ کو وہ drone shots دکھتے ہیں وہ محل اور وہ دربار اور وہ ساری وہ جو grand dialogues ہیں تو جب یہ tie in کرتے ہیں اس scale کے ساتھ تو بڑا مزا آتا ہے اور اسی scale کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے جب آپ اس طرح کی grand story جس میں اس طرح کی grand dialogues ہوتے ہیں جو وہ بولے جارے ہوتے ہیں تو آپ کو اسی سے مزا آتا ہے so love the fact کہ یہ دونوں چیزیں اکھٹی ہوئی نہیں ہیں consistent ہیں دونوں اگر آپ family دکھا رہے ہیں کہ جی وہ اتنی grand family ہے تو اچھا ہے جی دکھائیں کہ وہ بڑی بڑی گاڑیوں سے اتر رہے ہیں لیکن وہ جاتے train میں ہے which is very fun but then again وہ اس کا پورا adventurous feel ہے اور train کی بھی اپنی ایک movement ہے اس train station پہ shoot کرنے اس کا لوگوں کو ایک الگ flavor ملتا ہے so I love that I like that ایسا نہیں مجھے بہت زیادہ اتراز نہیں ہے تو اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں story کے اوپر story کچھ ایسی ہے کہ جی ماہی جا رہی ہے اپنی دوست ریتہ which is played by مہربانو ان کی شادی کے اوپر اور train station پہ ان سے ٹکر آ جاتے ہیں تیمور which is played by زینبیق دوسری طرف فرہاد ہیں جن کی زندگی کے بڑے average قسم کے مسئلے ہیں average قسم کے problems ہیں average قسم کی گھرانہ ہے وسیم عباس اور اسم عباس ان کے parents play کر رہے ہیں beautiful actors مطلب دونوں مزا جاتا ہے جب وہ کوئی ڈائلوگ بولتے ہیں تو مومن اکبال play کر رہی ہیں ان کی next door neighbor جو کہ ان کو تنگ کرتی ہیں بڑی پیاری لگ رہی ہیں بڑا اچھا dynamic ہے دونوں کا اور فیدی کی جو اپنی friends کا circle ہے وہ بڑا یوں کو typical سا دکھایا ہے and I love that about the writing کہ male characters کی جو challenges ہوتے ہیں male characters یا male protagonists کو جس طرح دکھایا جاتا ہے positive negative good bad وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھانی چاہیے کہ وہ کیوں ہے ایسا ہماری دکھاتے چیز کہ مرد جو ہے وہ یہ کر رہا ہے وہ مرد جو ہے دوستوں کے ساتھ اس لیے باہر جا رہا ہے اور باپ بلو جو عصصہ کر رہا ہے تو وہ ایک دم سے جب switch کرتی ہے چیز تو مزا نہیں آتا لیکن اس میں آپ نے باپ بیٹے کا dynamic دیکھا ہے کہ باپ جو ہے وہ اس کی اپنے بڑے بیٹے سے بہت زیادہ expectations ہیں چھوٹے بیٹے سے اتنی expectations نہیں ہیں کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ چھوٹا بیٹا تو کچھ کر نہیں سکتا زندہ ہی میں تو یہ جو inferiorities یہ جو insecurities لڑکوں کے اندر ہوتی ہیں جس کے بعد وہ ان کی emotional جو disturbances ہوتی ہیں وہ کیسے آتی ہیں I think all of these are very very well written اور جب اس طرح male protagonist کو ہمارے عورت پٹ رہی ہے عورت مظلوم ہے تو real life میں یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہیں لیکن balanced situations بھی ہوتی ہیں مرد اپنی insecurity کی وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں and جیسے کہ کسی نے بڑا اچھا کہ the purpose of art is to make you think تو اگر ایسا اتنا one sided کوئی بھی ایک narrative بنا دیں گے کہ مرد بہت اچھے ہیں اور عورتیں ساری بری ہیں یا عورتیں ساری اچھی ہیں اپنے اپنے divisions میں اپنی اپنی hypocrisies ہیں تو ایک اچھا لکھنے والا ہمیشہ ان دونوں چیزوں کو بہت چیز سے لے کے چلتا ہے تو حاشم ندیو نے اس کو بہت چیز سے لے کے چلے ہیں زبردست performances ہیں by everyone ہر بندہ cast اتنی multi-starre cast ہے so I love the production quality I love the first episode چھوٹے موٹے problems کے علاوہ جیسے ایک چھوٹی موٹی انہوں نے critique جو مجھے کسی نے کہی بھی وہ یہ بھی ہے کہ جی وہ لڑکیاں کیسے وہ وہاں پہ تو اپنے برکے برکے میں پھر رہی تھی لیکن وہ جیسے شہر آتی ہیں تو وہ برکہ ختام اور چادر وادر بھی نہیں لیتی تو میں اس پر بس میں نے یہ کہا کہ ہوتا ہے کبھی کبھی اس طرح لڑکیاں کرتی ہیں کہ جب شہر آتی ہیں تو وہ شہریوں کی طرح behave کرتی ہیں لیکن ہاں good question valid question اور دوسری طرح جو مجھے تھوڑا سا improbable لگا ہے وہ next episode میں ہم نے دیکھا ہے کہ maheen اور فیری کو ایک دوسرے سے دیکھتے ہی جو ایک محبت ہوگی جو کہ most likely ہوگی that is a bit weird and also تیمور کا اپنے detectives اور اپنے اس طرح کے servants کو اس کے پیچھے جاسوسی کرنے کے لئے بھیجنا is also very یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے ہوتا ہو آپ لوگ مجھے comments میں بتائیں so let me know what you guys think مجھے تو اچھی لگی first episode یہ بہت چھوٹی سی critique لگی مجھے اتنی major critique نہیں ہے لیکن plot میں مجھے سوال ہو رہے تھے یہ کہاں ہوتا ہے but اگر آپ کو یہ question آیا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اس کا اپنے آپ کو کیسے rationalize کیا ہے اس کے لئے مجھے یہ بھی بتائیے کہ آپ یہ first episode کیسے لگی اور review سے آپ agree کرتے ہیں یا disagree کرتے ہیں تب تک کے لئے like کیجئے comment کیجئے subscribe کیجئے اور واپس آئیں گے ہم انشاءاللہ مزید reviews کے ساتھ so stay tuned thank you so much for watching this review خدا کرتے ہیں موسیقی